بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے محنت ایک دنیا کا نامور سویمر تھا جس کا نام تھا مارک سپیڈز آج میں آپ کو اس کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا اس نے 1972 میں جرمنی میں اولمپکس ہوئے تھے جس میں اس نے سات گولڈ میڈلز جیتے تھے یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا جب اس نے سات گولڈ میڈلز جیتے تو وہ سٹیج پر آکے بیٹھ گیا اور اس سے صحافیوں نے مختلف سوالات کیے ایک صحافی تھا جس نے اسے کہا کہ آپ نے سات گولڈ میڈلز جیتے ہیں یقیناً اس نے کہا کہ آج آپ کی قسمت بڑی اچھی تھی کہ آپ سات گولڈ میڈلز جیتے ہیں اس نے بڑے ہنس کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی اور اس کو پہلے سٹیج پر بلا لیا سٹیج پر بلا کر اس نے اسے کہا کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں میکسیکو میں اولمپکس ہوئے تھے جس میں وہ گولڈ میڈل ہار گیا تھا تیس سیکنڈز کی وجہ سے تو اس نے اسے اپنی کہانی بتائی کہ اس نے کس طرح تیس سیکنڈز کو کور کیا ان چار سالوں میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے چار سالوں میں دس ہزار گھنٹے پانی کے اندر گزارے ہیں تب جا کے میں نے تیس سیکنڈز کور کیا ہیں اور مجھے آج کامیابی حاصل ہوئی ہے اس نے کہا کہ اگر دنوں کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو میں ہر روز آٹھ گھنٹے پانی میں رہتا تھا چار سال مسلسل ہر دن آٹھ گھنٹے میں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور محنت کرتا رہا تاکہ نائنٹین سیونٹی ٹو کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت سکوں اس نے مسلسل محنت کی اور اس نے یہ کہا کہ ان چار سالوں کے درمیان میں اپنی برس ڈے کو بھی ادھر پانی میں ہی سیلیبریٹ کرتا تھا میرے والدین کا انتقال ہو گیا میرے کریڈٹ کارڈز وغیرہ خالی ہو گئے گھر اور گاڑی بگ گئی لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ہر روز آٹھ گھنٹے ان چار سالوں میں میں نے پانی کے اندر گزارے اور آج چار سالوں کے بعد مجھے ان آٹھ گھنٹوں کا صلح ملا ہے اور آج میں سات گولڈ میڈلز جیت گیا ہوں اس نے اس صحافی سے کہا کہ اگر تم میرے بجائے آٹھ کی جگہ دس گھنٹے اگر تم کر سکتے ہو سویمنگ ہر روز چار سال تو تمہارا بھی لکی ڈے آئے گا ضرور تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ خوش قسمتی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہاتھ مینت کا ہوتا ہے اس نے ایک تاریخی فکرہ کہا تھا کہ ہمیشہ مینت خوش قسمتی پہ بھاری پڑتی ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کا خوش قسمت کسی کوئی دن آپ کے لئے قسمت اس میں آپ کی لکھی گئی ہو لیکن ہر جگہ پہ قسمت کا ہاتھ نہیں ہوتا کسی کسی جگہ پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو اس کی محنت کا پھل ملا اور آج تک اس کا ریکارڈ قائم ہے کہ اس نے سات گورڈ میڈلز جیتے شکریہ